اچھے دیم ہمیں آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most beneficial the most merciful constitution of Islamic Republic of Pakistan کا سب سے پہلے preamble ہے اور اس میں ایک رعداد مقاسد کو شامل کیا گیا ہے اور پھر اس کی آرٹیکل 2A کے ذریعے اس کو constitution کا حصہ بھی منا دیا گیا ہے پریامبل اور اس کا حصہ نہیں نہ ہوتا ہے تو پریامبل تھا ضرور لیکن پھر یہ بھی ہے کسی اٹھا کہ یہ تو ایلادہ تو وہ انہوں نے نائٹین ایٹی فائیڈ کے اندر نا اس کو بھی کر کے تو انہوں نے کہا چل وہاں پڑھ لو یعنی کہ اب جو ہم ابھی پڑھیں گے یہ ایک ایسے constitution کا حصہ ہے اچھا اس میں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ کوئی آرٹیکل نمبر نہیں اس کا لکھا ہوا ہے یعنی کہ دوسرے الفاظ میں جو constitution کا ایک ایسا حصہ ہے جو بقیہ تمام جو ہماری آرٹیکلز ہیں ان سب سے ایک زیادہ primary importance رکھتا ہے اور زیادہ basic structure رکھتا ہے اور ویسے بھی جب جو قرآدہ مقاصد منظور ہوئی تھی تو جو لیاکتری خان صاحب نے جو تقریر کی تھی وہ بھی بڑی خوصورت ہے اور اس پر انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی آزادی کے بعد پہلا ایک ایسا موقع ہماری تاریخ میں آرہا ہے کہ جو انتہائی اہمیت کامل ہے اور ہم نے اگرچہ ابھی کوئی دستور یا قانون تو نہیں بنایا لیکن کم از کم اس دستور یا قانون بنانے کے لیے یہ جو بنیادی نقاط ہیں خد و خال ہیں کم از کم وہ تو واضح کی ہیں اور ایسا ہی ہے کہ جو جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہی اصل میں اس کے پورے چپٹرز ہیں اس کے جو ٹوٹل بارہ چپٹرز ہیں میں مقتصر آپ کے سامنے لکھوں کہ پہلا جو چپٹر ہے تو انٹروڈکشن کا ہے دوسرا پھر ہیومن رائٹس کا بیسک ہیومن رائٹس کا تیسرا پھر وفاق کا ہے چوتھا جو ہے وہ صوبوں کا ہے چار صوبے ہیں ہم تو چوتھا نمبر صوبوں پر آتا ہے پانچوہ جو ہے وہ وفاق اور صوبوں کے باہمی تعلقات کا آتا ہے چھتا جو ہے وہ فائننس کے بارے میں جو معاملات آتا ہے وہ آتے ہیں پروپرٹی اور سورس وغیرہ اور پھر ساتوہ جو ہے وہ عدلیہ سے متعلق آتا ہے پھر آٹھوہ الیکشن سے متعلق آتا ہے اور پھر نوہ جو ہے وہ اسلامی دفعات اس میں آتی ہیں اور دسوے میں ہنگامی دفعات آتی ہیں پھر یارویں میں آتا ہے کہ اس کو امنمنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا جس پر ابھی ہم بات کر رہے تھے تفصیل سے اس کو دیکھیں گے آئین کو تبدیلی کا کیا معاملہ رکھا ہے اور بارویں میں پھر مثلینی ایسا ہے تو اب پہلا جو اس کا پری ایمبل ہے اس کو ہم آغاز کرتے ہیں اچھا سر جو قرائداد مقاصد ہے اس کی قانونی اہمیت کیا ہے یعنی کہ باقی سارے آئین سے جب ہم نے اس کو منظور کیا تھا یہ آئین کا بیسی سٹرکچر ہوگا اس کی بنیاد پر آئین بنایا جائے گا اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ پورا آئین لیکن اب جب اس کی بنیاد پر ایک دفعہ آئین بن گیا ہے تو اب کیا اس کی زیادہ اہمیت ہے اس پری ایمبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا آئین کی کسی چیز کو اس پری ایمبل کے ساتھ ان لائن کرنے کی بھی کوئی پروسیجر یا کوئی معاملات ہیں یہ جو پری ایمبل اینل رکھ صاحب یہی اس نے ہمیں راستہ دیا کہ اس راستے پر چلنا ہے آئین کا یہ راستہ ہوگا جو بھی آپ نے آگے رولز بنانے اس وقت تو رولز نہیں بنے ہوئے تھا اس سے مطلب میں جائیں اس نے ہمیں ایک راستہ دیا کہ یہ راستہ ہے اس سے ڈیویئیٹ نہیں ہونا آپ نے جو رولز بنانے ہیں اس میں بیسک رولز تو پرنسپلز تو یہی رکھ رہے ہیں اور دیفنیٹلی یہ اسلام کی ہی بیسک پرنسپلز ہیں جو یہاں پر بتائے گئے ہیں اب بعد میں ڈیویٹ آئی نائنٹین ایٹی فائیو میں یہ ڈیویٹ کو ریزول کیا گیا پھر اس کو پرییمبل کو حصہ بھی بنا دیا گیا کونسٹیٹویشن کا آرٹیکل کو میں ڈے کر کے ٹو اے بنا کے اب وہ کویسٹن جو دوسرا حصہ ہی کویسٹن کا کہ کیا اس کی بیس کے اوپر کسی آرٹیکل ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرییمبل سے متصادم ہے تو اب ہم اس کو نکال دیں یہاں سے تو اس کا انصار ہے نو نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے فائیڈر شیئر کوڈ کا فورم ہے اسی کونسٹیٹویشن نے دیا ہے وہاں جائیں وہاں پہ کسی کو کوئی اتراز مثال کے دل پر ہوتا ہے وہاں پہ اپنی پیٹیشن کریں وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ اسلامی سکولرز ہی ہیں وہاں پہ پیٹے میں وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے بارکر صرف اس بیس کے اوپر کے پرییمبل سے کوئی چیز متصادم ہے تو آپ اس کو جو نہیں اس خود نہیں کر سکتے کوئی ایشو ہے تو آپ ادالت میں آئیں گے یعنی کہ اساں نے رستہ بتایا یا اس سے بیس کے پر کہ یہ اس سے متصادم در دعویزو ختم کر دیں یعنی کہ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں میں جی کہتا ہوں یا کوئی جج جی کہتے ہیں کہ بھی چونکہ جی اس سے متصادم میں لیادہ اس کو ختم کریں تو جی اب ان کی ایک اپینین آنا وہ اپنی اپینین جا کے پیش کریں گے شریعت کورٹ میں اگر کورٹ جی فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں جی متصادم ہے اگر فیصلہ کرتی ہے وہ اب اپینین نہیں نا رہی اب ایک فیصلہ بن گیا کہ بھی جی اس کے متصادم ہے پھر وہ اگر فیصلہ آتا تو اس کی ایک قانونی حصیت ہوتی ہے باقی سر پریکٹیکلی سپیکنگ اگر جہاں تک بات ہے کہ جب شریعت کورٹ فیصلہ دے دے گی تو اس کا کیا آگے حشر ہوگا انوٹیل قوماز میں تو وہ تو پہلے کسی زمانے میں جی آواز اٹھائی جاتی تھی کہ شریعت کورٹ کی جو سینٹیٹی ہے اور اس کا جو اتھارٹی ہے اس کو بھی جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو نافذ ہونا چاہیے لیکن اب تو معاملات اور طرف چلے گئے ہیں اب تو جو سپریم کورٹ اریجنل ہے اس کے بھی فیصلوں کا ایک جو ہے وہ ایک قویشنبل چیزیں بن گئی ہوئی ہیں تو معاملات تو ہم یہاں تک چلے گئے ہوئے ہیں تو بس وہ فیصلوں پر عمل کرنے کا معاملہ تو ہمارا جس طرح کا ہے پریکٹیکلی وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن قانونی طور پر لیگل ہی جو طریقہ ہے طریقہ ٹھیک ہے اب اگر جو فیصلہ کرتی ہے تو اس کی ایک اپیل تو دیفنیٹلی یہ تو وہ اپیل اس کی ہوتی ہے سپریم پورٹ میں اپیلیٹ بینچ ہوتا ہے وہ اس کو ڈیسائٹ کرتا ہے ہمارے ہاں جو ایشیوز ہیں اگر کوئی ایک دو لاز میں جو ایشیو چل رہے ہیں سبوت کے ایشیوز چل رہے ہیں یہ ہے کہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے ایسے معاملات کو پیریٹی پر کیا جانا چاہیے اور ایسے معاملات کو حالان اس ڈیلے کے پیچھے کسی کا کوئی نیفیریس ڈیسائن ڈیزائن ہو سکتا ہے کوئی اے بی سی حکومت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی ہے لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروسس جو ہے نا وہ یعنی کہ پروسس تو ادھر ہی ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے تو آخر لوگ ہیں نا انسان ہیں نا انہوں نے اگر چور تر رستے نکالنے ہیں بیچ میں چور رستے جیسے اپیل ہے نا اب دیکھیں کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو سے ایسود گیا ہے یا ایک اور بنا انہائیٹس میں وہ دادا پوتا کیا سید گیا ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کرنا نہیں چاہتے وہ نا کرنے کا یہی ایک دیلے کرتے جاؤں پیسل ہی نہ ہونے تو جو ہمارے بھولا یعنی کہ دیلے کرتے جاؤں سیشہ در صاحب آپ بھی اس کے مختصر پس منظر کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیے جی جب پہلی دستور ساس اسمبلی نے یہ چاہا کہ باقاعدہ کوئی آئین یا کوئی آئین وغیرہ یا دستور بنایا جائے تو اس وقت جو اسمبلی تھی اس میں ایک ایسی لابی بھی تھی جو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو آئین ہے یا دستور ہے وہ اسلامی ہو اور انہوں نے یہ دلیل اپنے طور پر پیش کی کہ جو مذہب ہے وہ ہر بندے کا ذات انفراری نامتا ہے اور ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ریاست جو ہے وہ جو بھی پارلیمنٹ ہے یا جو بھی اسمبلی ہے وہ ازاد ہوگی قانون سازی میں لیکن اس وقت پہ جو علمات ہیں جس میں مولانا شبیر عحمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ مفتیش رفیصہ رحمہ اللہ اور مولانا سید بلالہ مولودی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح دعوت غزنوی رحمہ اللہ ایسے تمام مسائلے جو بڑے بڑے علمات ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور انہوں نے بقاعدہ جو اس وقت تھے پہلے جو حزیر عظم تھے ان کو اس وقت پہ امادہ کیا کہ نہیں پاکستان بنا ہی اسی اسلامی نظرے میں بنا ہے اور انہوں نے جو ہمارے بانی پاکستان تھے ان کے جو مختلف خطابات تھے ان کا حوالہ دیئے کہ انہوں نے اور اسی طرح جو مفقر پاکستان تھے ان تمام کا حوالہ دیا کہ انہوں نے یہ جو جہد کی اور جو کمام مسلمان نے یہ محنت کی یہ اسی لئے کی کہ ہم مسلمانوں کے لئے الگ ریاست ہو جہاں ہم اپنے اسلام کے مطابق زندگی بزار سکیں تو علماء کی ان کاوشوں کے نتیجے میں اور جو بھی اس وقت سلسال اسملی کے اندرد جو بھی اس وقت میں سمجھتا ہوں نرسل کے جو قومی جو گوشے کے لوگ تھے مسلملی کے ان میں بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بڑی خوش قسمتی کا معاملہ تھا کہ بڑے اسلام کا جذبہ رکھنے والے درد رکھنے والے شعور رکھنے والے قومی لوگ تھے اور مطلب کہ اسلام کے لئے بحیثیت مجموعی دیکھیں مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے کم حمد ہو سکتا ہے کم عمل ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے بحیثیت مجموعی اس کے اندر ایک جذبہ اور ایک درد اور ایک کلیریٹی اتنی تو بہرحال ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے جو ہماری تحریک پاکستان کا پورا جو خمیر اٹھا ہے اس میں یہ چیز شامل تھی اور ماشاءاللہ مسلمانی کے جو لوگ تھے جسا ہمیں آپ حوالہ دے رہے تھے نا لیاکہ دنی خان صاحب کا تو ان کی جو تقریر تھی جب انہوں نے قرار دات مقاصد محمد ضرور کی تو اس میں بغیدہ انہوں نے حوالہ دیا کہ قیدی اعظم رحمت اللہ علیہ سے جب ایک صحافی نے پوچھا تھا انگریز صحافی نے کہ آپ دستور کے معاملے میں کیا کریں گے تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو ہندووں کو پیش آئے گا ہمیں تو پیش نہیں آئے گا اور اسی بات کا حوالہ بھٹو صاحب نے جب یہ آئین منظور ہوا ہے اور اس کی جو استطاعی تقریب میں جب انہوں نے تقریر کی بنے مختصصی تو بھٹو صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا حالانکہ عام طور پہ بھٹو صاحب کا امپریشن لوگ ذرا دوسری طرح کا دیتے ہیں لیکن بھٹو صاحب نے اس بات کا حوالہ دیا کہ قیدی اعظم نے فرمایا کہ اصل ایشو تو ہندووں کو پیش آئے گا کہ انہوں نے آئین کیسے بنانا ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں کہ ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس کا تو قرآن و سنت ایک ایسا جامع ایک پروگرام رکھتا ہے پورا نظام حیات کے بارے میں ہمیں ایسے اصول دیتا ہے کم از کم کہ ہم اس اصولوں کے مطابق اپنا بڑی بہترین طریقے سے کر لیں گے لیکن پریکٹیکلی جو ہوا وہ الک بہت تھا کہ انہوں نے جلدی بنا لیا اور ہم جو ہے وہ ابھی تک بنانے کے بعد بھی ابھی تک اس کے عمل کرنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی انہوں نے اس کو کر لیا تو اب بسم اللہ کرتے ہیں سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس میں جو پہلا جملہ ہے جو بڑا ہی جامع جملہ ہے کہ چونکہ حاکمیت اعلیٰ پورے کائنات پر اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور صرف اسی کی ہے اچھا جو الفاظ ایسا میں بڑے خوبصورت ہیں جو ایک اقرار ہو رہا ہے کسی چیز کا جو ارادہ نہیں ظاہر کیا جا رہا یا جو کوئی مطلب کہ شرط نہیں رکھی جا رہی جو ہے اقرار یہ تو ہے ہمارے کہنے سے نہیں ہونا وہ ہے پہلے کہا ہے ہم مانے نہ مانے ہے اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ جو بھی اختیار جو پیپل اف پاکستان کے ذریعے جو ایکسرسائز کیا جائے گا وہ جب ہم کریں گے قرآن و سنت کے دائرے کے اندر جس کا بھی آگے ذکر آئے گا وہ ایک مقدس امانت ہے اچھا اس میں میں آپ سے ایک بات پوچھنے جاتا کہ یہ سوورنٹی اور آتھارٹی یہ دو الگ لفظوں کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے سوورنٹی کا لفظ دارہ ہے اور پھر پیپل اف پاکستان کے لیے آتھارٹی کا لفظ دارہ ہے تو مطلب کہ اس میں کوئی خاص اور عام کی تقسیم ہے یہ صرف الفاظ ہیں نہیں نہیں یہ آپ نے خود بھی اچھا کر دیا سوورنٹی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سارے کے ساری پاورز اسی کے پاس ہی ہیں وہ ہی حقے میں ہر پاکستان کے پاکستان میں وہ ویسے بھی وہ ہی ہے سوورنٹی دوسرے مانے نہ مانے ہیں اللہ ہاں اب وہ تو ہے پاکستان بھی اللہ کے کہنے بھی چلنا لیکن وہ جو پاکستان کیس طرح چلنا ہے اس میں کیسے ایکسسائز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ہی اتھارٹی کو اللہ تعالیٰ کی ہی بتائی ہوئی باتوں کو تو وہ کس طرح کرنا ہے وہ پاکستان کی چلنا ہے یہ اسلامی دیمکریسی یہی الفاظ ہے یہ ویسے نہیں ہے کہ جو ویسٹرن دیمکریسی جسے ہم کہتے ہیں جو اسلامی سیکلر بلکہ زیادہ اس میں یہ سوورنٹی بھی پیپل کی ہے اچھا سوورنٹی بھی پیپل کی ہے پیپل نہیں چلانا ہے اپنا اور حاکمیت ہوئی نہیں کی ہے لیکن جو اسلامی جو ہم اسلامی دیمکریسی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے سوورنٹی لطا رکھی ہے ہم نے اسی کے ہی ایک ٹرسٹ کے طور پر اس کو قبول کی ہے اور ہم نے چلا رہا ہے ہم نے سمجھتا ہوں یہ چیز عام طور پر بڑی کمپلیکیٹ کی جاتی ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی چیز سادھا سی ہے ایک فرد ہے اگر سادھا اب وہ بھی تو جو آج مغرب کا نعرہ ہے مغرب کے کسی ایک فرد کو جو ایک فکر اس کی بنی ہوئی ہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی ہے میرا معال ہے میری مرضی ہے میری زندگی ہے تو میں جیسے چاہوں گا جیوں گا جبکہ جو ایک اسلامی ایک شخص سے فرض کریں ایک بندہ مومن ہے تو وہ کیا کہتا ہے مرضی وہ بھی اپنی مانتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کوئی چیز کھانے کا تو وہ نہیں کھاتا یا اس کا دل کچھ کرتا ہے پینے کا تو وہ نہیں پیتا لیکن وہ ایک حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے بطور ایک فرد بھی اور اس کے حدود و قیود کے اندر وہ ایک آزاد شخص ہوتا ہے وہ کسی کا غلام نہیں ہوتا اسی طرح جو اجتماعی صدح پر ایک سٹیٹ ہے اور آپ کو پتہ انٹرنیشنل اللہ میں سٹیٹ کو بھی ایک پرسن کے طور پر کروائے جاتا ہے تو ایک سٹیٹ جو ہے وہ بھی مطلب کے مغرب کے مقابلے میں ہے آزاد لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی پابند ہے تو بات تو مجھے بڑی سادہ سے محسوس ہوتی ہے بہت سے کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے اور اس میں جو حاکمیت کا جو معنی ہے حاکمیت کا مطلب یہ بھی میان کیا جاتا ہے کہ کسی کے پابند ہوئے بغیر کوئی حکم جاری کرنا تو اب ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ کسی کی پابند نہیں اور جب بات آ جاتی ہے ہمارے پاس آتارٹی کی پہلی بات تو ایک آتارٹی ہمارے پاس اپنی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی دی ہوئے ہیں اور دوسرا اس میں ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم اس میں ان حدود کی پابند ہیں جتنی دی ہے ہمیں یعنی کہ absolute نہیں ہے اور unlimited نہیں ہے اچھا اگلی بات سرز یہ ہے کہ and whereas it is the will of people will of the people of Pakistan to establish an order اور چونکہ یہ پاکستان کے لوگوں کی will ہے ایک مضبوط خواہش ہے کہ وہ ایک نظام ترتیب دیں گے wherein جس میں the state shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people یہ وہ بات آگئی ہے کہ representatives کے ذریعے یہ سب کچھ ہوگا یعنی کہ پہلی بات لی ہو رہی ہے کہ قرآن و سنت کے دائرے کے اندر تو سب کچھ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی رہے بات کی جا رہی ہے کہ وہ کون کر رہا ہوگا وہ کوئی فرد واحد ہوگا کوئی ایک ادارہ ہوگا کوئی ایک طبقہ ہوگا کوئی ایک نسل ہوگی کوئی خاندان ہوگا بلکہ وہ chosen representatives of the people ہیں order جو word جہاں پہ اسمال کیا گیا ہے جب بھی آپ نے پڑھا یہ ایک technical term ہے technical term سے مرحا legal ایک term ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ جو یہاں ہم پڑھ رہے ہیں constitution میں تو یہاں sections word نہیں بولتے article بولتے article order سے متعلق ہوتے اب order پھر کیا ہوا act کیا ہوا act تو proper ہے جس کو ہم سمجھ دیں کہ ایسے parliament ایک بنی ہوئی ہے وہاں پہ ایک bill پیش ہوگا اور وہ ایک ایک ایکٹ بنا اور ایکٹ کے جو sections اس کے جو اندر پارٹس بنے وہ sections بنے گئے وہ sections جو ہے نا وہ دو تین چار مل کے بھی کسی بات کو convey کرتے ہیں ایک کو سمجھنے کے لئے دوسری بات بننی پڑتی ہے یہاں پر جو جب کبھی ایسا ہو کہ parliament in session نہ ہو ٹھیک ہے اور ایسی powers دی گئی ہوں president کو کہ وہ جو ہے نا وہ ایک تو نا ordinance وہ ابھی تو عائن نے دیا نا اب عائن ہی نہیں ہے تو اس وقت پھر جو law بنے گا نا اس کو وہ order کا نام دی جاتا ہے جب proper parliament ہی نہیں ہے وہ order کی خاصیہ جو ہوتی نا وہ اتنا مثلا پھر وہ act وغالہ سے زیادہ سمجھیں کہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا جو ایک ایک section ہوتا ہے نا وہ اس کو article کہتے ہیں وہ اپنے اندر ایک پورا سمندر ہوتا ہے یعنی وہ انڈیویالٹی انڈیویالٹی رکھتا ہے انفرادیت رکھتا ہے کہ جی آپ اس کو الہدے کو بھی discuss کریں اس کے اوپر آپ جو بھی rules بنائیں جو بھی معاملہ کرنا وہ کریں یہ ہمارے constitution کی یہ ایک حسرتی ہے کہ یہ ایک order ہے اور order میں اس لیے اس کے جو آگے parts ہوں گے ہم ان کو article کہیں گے article ڈو ہوئے article ڈو ہوئے اور وہ ایک article اپنے جگہ انفرادیت رکھتا ہے ہی ایک ایک article جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ debates ہوتی ہیں اس کے اوپر decisions ہوتے ہیں اور اس کی implementation ہوتی ہے اور sections جو ہے نا وہ مل کر گنے جاتے ہیں ان میں اتنی انفرادیت نہیں ہوتی اس کی ایک ایک اور بہت مثال ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے قانون شہادت order جو بلا important جو ہے نا ہمارے political system کی back ان کے روح ہے جو قانون شہادت وہ بھی اسلامی اس کو ڈھالا گیا تھا پہلے evidence sector اس کو پھر change کر کے جو president جو ضیاد ہے ان کے سمانے میں ان کو قانون شہادت order بنایا گیا اس کے بھی articles یہ ایک ہے اس کے اندر ایک اچھا ڈرسل یہ دیکھیں جس طرح چوزن representatives کا بھی ذکر آیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو limits ہیں اس کا بھی ذکر آیا اچھا اب جی دو جنوں چیزیں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جامعیت کے ساتھ ہمارے سویٹی میں کم ملتی ہیں ایک طرف روایت دی مذہبی طبقہ اس کو یہ ہوتا ہے میں زیادہ کھل کر بات کروں اب ریسنٹ اگر آپ دیکھیں تو ایک طبقہ وہ ہے جس کو transgender bill اور جو bill چڑھ رہا ہے اس کے ذہن میں زیادہ ایک اہمیت ہے اسی کے اوپر سارا معاملہ ہے دوسرا ایک طبقہ ہے اس کو الیکشن ڈیلیو ہو رہے ہیں اور عمام کی منڈیٹ کو پورا احترام بات کر رہے ہیں وہ تو ہم کر رہے ہیں یہی بات شاید کل بات ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے اور ہم کیسے جامیت کے ساتھ آواز یا بیانی یا ایک قوم کا بن سکتے ہیں جس میں تو دونوں چیزیں ہیں نا لیکن ہم کوئی ہے وہ ایک اسے کو پکڑا ہے کسی نے دوسرے سے ہو پکڑا ہے یہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ افراد تفریف ہے کہ جو لوگ اپنے آپ زیادہ اسلامی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو براہ راست اسلامی معاملات رکھتے وہ ہمارے لئے زیادہ اہمیں برمقل ریاستی معاملات ہے جن سے بہت سارے مذہبی معاملات بھی ایک انڈائریکٹلی وابستہ ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور جو لوگ صرف اور صرف ان معاملات میں جو خالص ریاستی معاملات ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ ہوتی مذہبی معاملات کو بلکل ہی مذہبی لوگوں کا سمجھتے ہیں کہ قوم کے لئے نقصان ہی ہے نقصان دی ہے دونوں انتہائی غلط ہے جو بھی مذہبی معاملہ چل رہا ہو یا مذہبی کے حوالے سے کوئی آئین اور قانون کی وائلیشن ہو رہی تو وہ بھی تمام عوام چاہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اسلامی سمجھتے ہو چاہے کم اسلامی سمجھتے ان سب کا فریضہ بنتا کہ اس کے لیے مناسب آواز اٹھا اپنے جو بھی انہوں مائندے ہیں ان کو اس بات مجبور کریں کہ 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 اسلامی عقدار کی یا اسلامی حکام کی وائلیشن ہو رہی اس پر اس کو مجبور کریں ایسے ہی اگر کہ ہمارا ایک آئین جو متفق مذہبی سمجھنے والے لوگ ہو یا کم مذہبی سمجھنے والے لوگ ان سب کا فریضہ بنتا ہے کہ آئین پر عمل کرنے کے لیے جو بھی جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو اس بات مجبور کریں کہ جو ہمارے متفق نستاویز ہیں اگر ہم آپ ہی لوگ چھوڑ دیں پھر تو اس طریقے سے یہ تو ایک مجھے ایسا لگتا ہے سر کہ اصل میں جو ناکامی کی وجہ وہ بھی شاید دیکھ لیا ہے اکیلے کے جب زور لگائی جاتا مل کر اگر ایک متفق بیانیہ کی طرف حق کے لیے دونوں ہی حق کا تقاضی تو اگر ان دونوں سمجھ لیے کچھ تو صرف مذہب کی حق لوگوں نے کہہ دیا اور جو دوسرا پہلو ہے جو نظام حیات ہے اس میں مل کے گول عمل من کو مفی لفظ بولے تو یہ بھی اسلام نہیں ہی روز ہے اور اگر وہ اس کو عبیر کرنا ہے کسی کی بار ماننی ہے غلط کہے تو ٹھیک کر رہے اس کو ایسے ہی ہم لوگ جیسے آپ نے کہا جو ایک روایتی ہم کہہ رہے ہیں روایتی جو مذہبی لوگ ہیں یا روایتی جو دوسرے لوگ ہیں جو اپنے آپ سیکلر سمجھ رہے ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں مل کر چلنے مل کر چلنا ہے دونوں گوشے لے چلنے ہیں آپ صرف ایک کو سائٹ پہ کر دیں اور کہیں کچھ لوگ دوسرے میں آگے جا رہے ہیں وہ مذہب میں دیر ہو گئے جو مذہب میں لگے وہ ویسے دیر ہو گئے دونوں کو یہ سمجھ سال لے کر چلنا کم دین اسلام کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ آپ لذر ہو کے میں آگے سار الفاظ ہیں جس میں پرنسپلز او ڈیموکریسی فریڈم ایکوالیٹی ٹولرنس اینڈ سوشل جسٹس ایز اینیشیٹیڈ بائی اسلام شل بی فولی ایبزرڈ پانچ چیزیں بڑی خصورت انداز سے بیان کی گئی ہیں کہ دیموکریسی جمہوری اقدار جمہوریت فریڈم آزادی ایکوالیٹی مساوات ٹولرنس رواداری اور سوشل جسٹس عدل امرانی اور سوشل جسٹس ہے جیسے اسلام نے اس کی تشریح کی ہیں یہ بڑے خاص الفاظ ہیں یعنی کہ ایک تو ان سب چیزوں کی تشریح جو مغرب کی ہے فریڈم دیموکریسی بھی وہی اور فریڈم بھی موارا معاملہ تو اگر پریکٹیکل دیکھو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ مغرب ایک خاص فریڈم اور جمہوریت پر پہنچا ہم نے ایک خاص پر پہنچنا تھا وہ ہم نہ اس والے پر پہنچے نہ اس والے پر پہنچے ہم تو جیدھر پہنچے تو اس کا ہم اس کی وجہ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ ہماری ڈیموکریسی تھی غلط تھا ہمارا قصور ہو نا ہمارے ان سے بھی اچھے لیکن ہم نہیں پہنچے ہم اس پہ ہم اس لئے نہیں عمل کر سکے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے دو حصوں دیوائیڈ کر دی ہم نے بلکل ہم کہتے ہیں ہمارا اسلام جو بہت زیادہ لوگوں کا جو روایتی کونسپٹ ہے جو بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ دیں وہ صرف مذہر کی حد تک اسلام کو سمجھ نظام زندگی کی طرف آنے کے تیار ہی نہیں ہے وہ نظام زندگی کے طرف نہ آنے بھی بجو آت ہیں کچھ کسی کے انٹرسٹ رہے ہیں کچھ ویسے نہیں چاہتا کہ میں کسی کے یود میں ہوں وہ جو کہتے ہیں کہ ہم جیسے چلیں ہم ٹھیک چلیں لیکن یہ ہمارا کونسٹیوشن ہے یہ بھی پروائیڈ یہ ہی کارا ہے اس میں سارا جو رنگ جس میں مسلمان اس قابل ہوں گے کہ وہ ترتیب دے سکیں اپنی زندگی کو اچھ یہ بڑے خوصورت الفاظ ہے کہ ایک ہے کہ ریاست ان کی زندگیوں کو ترتیب دے گی اور ایک ہے کہ ریاست انہیں اس قابل کرے گی کہ اپنی زندگیاں ترتیب دے سکیں اس پہ بڑی ایک نیچرل ایک سنس پائی جاتی ہے جس نیچرلی جیسا نا سوسائٹیز گرو کرتی ہیں اور انڈیویجوال اور انڈیویجوال انڈیویجوال اور سفیرز اس سنہم اس سیٹ آؤٹ اور دے پہلی بات آگئی انڈیویجوال اور اور سفیرز اور اگلی بات آگئی کہ سیٹ آؤٹ اور حولی قرآن نے سننا جسے آپ بات کہ رہے تھے نا کہ کسی فرقے کسی مسئل کی بات نہیں یہ حولی قرآن نے سننا کی بات ہے اور اس کے جو تشریح ہو کہ کچھ اختلافات ہے تو اس کا بھی ہاں ریاست اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ڈالے اور جو رکاوٹ ہیں ان کو دور کرنے کے لئے اپنا پارٹ پلے کرے تاکہ معاشراز خود گروہ کرسکے گروہ تو معاشر نہیں کارنیلٹی میں دیشی قرار واقعی انتظام کیا جائے گا فور دا منورٹیز فری دی آہ تو پروفیس ادھا رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی انہیں مکمل آزادی ہوگی اور وہ اپنے کلچر کو ڈیولپ کر سکیں گے اچھا اب اس میں ایک بات ہے اگر فرض کریں کوئی منورٹی ہے اس کے کلچر میں یا اس کے مذہب میں کوئی ایسی چیز ہے جو عدل اصاف کے خلاف ہے فرض کریں وہ ان کا بندہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی تو اب یہ معاملہ فرض کریں ان کا کلچر ہے تو کیا ایک اسلامی سٹیٹ میں یا ہمارے معاملے محام اسے اس کی آزادی دیں گے یا وہ بھی کسی حدود کا یود کا پابند ہوگی یہ ایک بڑا ایشو ہے اس کو اگر آپ چاہیں تو ابھی بات کرنے نہیں تو آگے جو بات آنی ہے بیسک ہیمن رائٹس میں تفصیل آنی ہے اس کی بات ابھی ہو سکتی ہے دو قسم کی چیز ہے لیکن ایک ہے وہ معاملات جو ان کے نظر کے خاص ہے کہ وہ عبادت کس طریقے سے کریں وہ اس طریقے سے تو آزاد ہے لیکن جہاں معاملہ ہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ مال کا یا جان کا چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اس میں جو جنرل قوانی نے وہ اس کے پابل کسی دوسرے انسان کو جینے کا حق جو آگے آرہ ہے ہمارے زندہ رہنے کا حق اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے تو اب اگر ایک فرد مل کر بیوی کو اس کے ساتھ قتل کر رہے ہیں تو اسلام کے ریاست کے ان قوانین جس میں دوسرے کو قتل شودر کا بھی معاملہ کا تو ایک غیر انسانی رویہ ہے تو اگر صرف میں نے ہنو کی مثال دی تو دوسری طرف نہ سمجھ جائے اس کو اپوزیٹ رہنے کہ فرض کریں کوئی اسلام کی تشریح کی کوئی فرقہ یا کوئی مسئلک یا کوئی بندہ فرد واحد اپنا ہی ایک رکھتا ہے کہ میں تو چونکہ ازاد ہوں اور میں اپنی تشریح کر کچھ کر سکتا ہوں اور وہ اپنی ہی کوئی تشریح کر کے تو اپنے مذہبی تقاضی کے طور پر کوئی اس طرح شروع کرتا ہے تو بچھے کو زبا کرنے لگا یا کچھ کرنے لگا تو وہ اسے روکے گی ریاست روکے ہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے اس کی ہے اس میں ایک آرٹیکل فوٹین جو اس سے ریلیٹی آتا ہے دیگنیٹی آف مین ایس ان وائل یعنی کانسٹیٹوشن نے انسان کی کوئی بھی انسان اس کی ڈگنیٹی کو ایسا سیکٹیڈ بنا دیا کہ کوئی اس کا سیکٹیٹی ختم نہیں کر سکتا تو کسی کوئی اس طرح قتل نہیں کر سکتا ہے مذہب کے نام پہ اگر اس کے بارے بھی ڈیبیٹس ہیں اگر کوئی آپ مذہب سے بھی ریلیٹی کوئی بات کرتا تو آپ پروپر فورم پہ جائیں آپ اس کے جو بھی پروسس لیگل ہے بات ہے تو یہاں پر بھی جو آگے ہم آگے انشاءاللہ اس کی ان وائلیبل جو ہے نا ڈیگنیٹی یہ تو سپریم ہے نا صحیح چیخ wherein the territories now included in or in accession with Pakistan and such other territories as may hereafter be included in or accede to Pakistan shall form a federation جی ایک اہم بات اور میں پوچھنا چاہ رہا کہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں بات کلیر ہوئی تھی دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو حصے پاکستان کے اندر شامل ہیں اس کے ساتھ زم ہیں وہ بھی اور جو آئندہ ہو سکتے ہیں آئندہ ہو سکنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا حصہ نہیں تھا کوئی بھی ایسی چیز جس کو پارلیمنٹ کہہ دے کوئی نیا خرید جگہ جا سکتی ہے میں پوچھنا چاہتا تھا اس طرح کی چیز بھی ہے چیز پاکستان کا حصہ کیا ہوگا پاکستان کی تیارٹریز پڑھیں گے پاکستان کی تیارٹریز میں ہے پاکستان اس کے علاوہ پارلیمنٹ کہہ دے کہ یہ بھی ہے وہاں بھی پاکستانی لاغ چاہتا کہ آج کا انٹرنیشن لاغ ہے اس کے مطابق عام طور پر ایک تصور ریپا جاتا لاغ کے اس اصول کی مطابق جب بھی جنگ ہوتی ہے یا کچھ ہوتا تو حصہ بھی واپس کرنے ہوتے ہیں کہ جو ایک انٹرنیشن لاغ کی ملک اس کا ایک تقدس سمجھ جاتا ہے انٹرنیشن لاغ کے مطابق تو یہاں کئی چیز اس کے خلاف بن رہی ہے ہیدر آباز کی سٹیٹ نے معای لات کر لیا تو وہ کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہ پاکستان کا حصہ بن گیا میں سمجھ گیا صحیح جو فیڈریشن بنے گی جسے صوبائی خودمختاری کی جسے بہت سچ باؤنڈری اور لیمیٹیشن پاکستان ایسی پاکستان بہت ہماریتروں کی زمانے میں بنے انہوں نے مختلف صوبوں کے گووننرز بنائے آمل بنائے آپ صندوق کے زمانے میں مختلف آمل بنا کر بیننے کا ایک معاملہ شروع ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد تو اسلامی پرسپیکٹیو میں اگر ہم دیکھیں تو اگرچہ اسلام نے ہمیں اس پہ مباہات کے دہت آزاد چھوڑا ہوگا کہ جیسے آپ لوگوں کا دل کرتا آپ کل نے کے زیادہ اختیار آپ نے مفاق کو دینے لیکن سنٹرلائزیشن آف پاور ورسز ڈیسپیشن آف پاور اگر میں لفظ صحیح کر رہا ہوں تو ان دونوں میں سے کیا چیز زیادہ اسلام کی روح کے قریب بنتی ہے جی آپ کا جو سوال ہے اس میں اس طرح نے خود فرما ہے اسلام میں یہ مباہات پیدا ہے اس میں نظام کھلا چھوڑ دیا ہے کہ آپ انتظامی طور پر کن معاملات کو افاق کے پاس رکھنا چاہتے ہیں آپ پارلیمانی نظام لانا چاہتے ہیں صدارتی لانا چاہتے ہیں سارا اسلام نے انتظامی طور پر اس چیز کو کھلا چھوڑ دی لیکن اگر آپ یہ سوال کریں کہ اسلامی پریکٹسز میں کون سے چیز زیادہ بہتر ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے جو مختلف گورننز ہوتے تھے والی وہ جو اسلامی ملک کا سربراہ ہوتا تھا خلیفہ ہوتا تھا تو اس میں جو کئی سارے معاملات ہوتے تھے اس میں وہ جو غیاست کا سربراہ ہے اس کی حکم کے پابند ہو یعنی پریکٹیکلی ہوتا ہے ایسے تھا کہ چونکہ عوام کی نمائندگی سے یا عوام کے مشورے سے ایک دفعہ جب خلیفہ آگیا تو پھر اس خلیفہ نے مختلف گورننرز جو انتظامی سطح پر اس نے صوبے بنائے ہیں انتظامی سطح پر وہ سب معاملہ چار رہا ہے لیکن پاکستان کا معاملہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے کہ یہاں ایشو یہ ہے کہ جب ہم فرض کریں اپنا وزیراعظم کسی کو چنتے ہیں یا صدر جب چنے جاتے ہیں تو وہ خاص اختیارات کے لیے ہم چنتے ہیں جبکہ ہم ہی چون رہے ہوتے ہیں اپنے وزیراعظم ایسا نہیں ہوتا کہ وزیراعظم جس کو جواب دے ہو تو یہاں معاملہ اس لیے ہاستے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ پورا سسٹم ڈیفرنٹ ہو تو پاکستان کے حالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو ایشوز میں سے پاکستان ایک مختلف صوبے ہیں جن کے اپنی اپنا تشخص ہے اپنی ان کی ہسٹری ہے بیکگراؤنڈ ہے اپنی ازاد مرضی سے ہوئے فاغ میں شامل ہوئے تھے تو ان سب کی سینیریو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سینٹرلیزیشن آف پاور زیادہ شونگ رہتی ہے لیگل اور پریکٹیکل پوائنٹ آف کچھ ایسے معاملات ہو جہاں پہ آپ نے ملک ریٹیزن کرنا ہو انٹرنیشن لیول پہ انٹرنیشن پولیسیز میں آنا ہو بنانی ہو اس میں ملک کو جوڑ کر رکھنا ہو کسی آئیں جیسے آپ سمجھ ریلوی کا ایک سسٹم ہے سارے معاملات کو فورا پولیسی ہے فیس پہ آنا ہے یہ اس حد تک سنٹر گورنیشن ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ سب کنیکشن ہونا چاہیے لیکن کہیں بات آتی ہے سندھ کی اپنے کچھ روز ہیں کچھ انہیں اپنے چلانے پنجاب کی اپنی ریالیٹیز ہیں منگال کا اپنا ایشو ہے پروشستان کے اپنی ایشو ہیں انہوں کو ٹیکل کرنا ہے تو یہ دیکھیں ڈبل فائدہ ہو گیا نا لوگوں کو دونوں اپنے لوکل ایشو چلانے کے لیے چھوز کرنا اور اپنے نیشنل ایشو چھوز کرنا ہے وہ اپنے ایک چھوز کر رہے ہیں اپنے مزید سے چھوز کر رہے ہیں وہ گئے ہم صوبہ ہے اس کو یہ زیادہ اچھا چلا دے گا ہمارے مسائل کو یہ زیادہ اچھا سمجھتا ہے ہماری دنیا میں ہمارا ایک فیس ہے اس کے لئے بندہ ہمیں بیٹر چلگتا ہے یہ بندہ کرے یہ تو ہے یہاں پہ جو سوچنے کا منعار کونسٹیوشن جو ہمارا پروائیڈ کرے نا وہ اس کا سسٹم ایسے ہے کہ جی ایک صدر صدر نے گورنر لگائے گورنر کے انڈر جو ہے نا انڈر سم مراد ہے کہ گورنر ہیٹ آف دا پروینٹس ہے وزیر اعلیٰ کو وہ دعوت دے رہا کہ جی گورنمنٹ بناو تم نے صدیفہ دینا کہنے کا مسئل یہ ہے کہ حضرت فروغ را نو کے زمانے بھی ایسے تھے نا کہ کچھ پاور ان کے پاس تھی ہیں سمجھ چلتے 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 پاور ان کے پاس آگئی یہاں پہ بھی اپیلیٹ پاور کے پاس آئے لیکن جس طرح وہ بھی الٹی میٹ لی انڈریکل عوام کی ریپرزنٹریشن سے آئے تو خلیفہ بھی عوام کی ریپرزنٹریشن سے آئے خلیفہ بھی اور ان کے جو گورنر تھے ٹھیک ہے گورنر چلیں ان کا ایسا نہیں جا کہ وہ دریکٹ ان کی اس میں آتا لیکن برگ وہاں پہ تو ایسا سنسل ہے جیسے اسلامی سنسل پھیلے گی یہ نیسٹر بات ہے جیسے حالات ڈیفرنٹ ہوں گے وہاں چلانے کے لیے وہاں کے بندے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو مین ہیڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ زیادہ اہل ہے اس سلاکیے کو چلانے کے لیے وہ وہاں چل جائے گا پھر وہ ایسا نہیں ہوگا ہم اس کو ایسا نا کریں جو پروینشل اٹانومی ہم کہے بلکل سپریٹ ہوگئے بلکل سپریٹ ہوگئے ایسا نہیں ہے وہ بندے میں پیچھے وہ کنیکٹیڈ ہیں آپ جیسے جہاں بھی کام کریں جیسا صبح کوئی ایسا law یا ایس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کوئی ایس law جیسے بلکل law کے main constitution سپریٹ جیسے 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 پروینشل پروینشل صرف اس صرف تک اٹانومی ہونے چیئے کہ اپنے جو لوکل معاملات ہیں وہ اپنے بہترین طریقے سے کرنے اور جو main معاملات ہیں جن کو جو 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 انسانی حکوم ہے وہ کوئیٹ کیے جائیں گے انکلیوڈنگ ایکوالیٹی اوف سٹیٹس اوف اپرچونیٹی اینڈ بیفور law ایکوالیٹی بیفور law ایکوالیٹی بیفور law ایکوالیٹی اوف سٹیٹس سب کی حیثیت ہر بندے کے ساتھ سلوک قانون کے مضابق ہوگی یعنی کہ بحیثیت انسان وہ بلکل ایک دوسرے کے براہ یہ بڑا اپورٹنٹ آرٹیکل فورم آگے آنگی بڑا اپورٹنٹ ہے یہ ہمارے کانسٹیشن کی ایک رائیٹ اوف نیجول تو بی دیلت وین ایکوالیٹ ہمیں ہر بندے کو قانون کے مضابق برطا ہوگا اچھا سوشل اکنومک اینڈ پولٹیکل جسٹس اینڈ فریڈم آف تھوٹ اکسپریشن بلیف فیتھ ورشپ اور اسسوسییشن سبجیک تو لاؤ پبلک موریلیٹی اب جی باتیں انشاءاللہ آگے انسانی حقوق میں تفصیل سے آئیں گے اور آج ہی چونکہ ہم نے وہ کور کرنی ہے تو انشاءاللہ اس کو لہذا وہاں دیکھتے ہیں جی 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 ورن ایڈیویٹ پرویئن شیل بی میڈ ٹو سیف کار دی لیجیٹیمیٹ انٹرس آف مینورٹیز اینڈ بیک ورڈ اینڈ ڈیپریسٹ کلاس یعنی پسماندہ اور پست جو طبقات ہیں ان سب کی اور منورٹیز کے خیال لفت لیجیٹیمیٹ انٹرس جی لیجیٹیمیٹ انٹرس لیجیٹیمیٹ انٹرس لیجیٹیمیٹ انٹرس نہیں اینڈیپنڈنس جو جو بی فولی سیکیور یعنی عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ آپ سنجھیں کہ قرارداد مقاصد میں ایک چیز شامل کی جاری کہ کل جو بھی دستور آئین بنائیں اس کے اندر ہم ایسے اصول ضعبط رکھیں جس سے عدلیہ انڈیپنڈنس ہوگی یہ عدلیہ کی انڈیپنڈنس اسلام نے بھی ہماری نیچرل ہے ایک ورڈ سمال کیا جاتا ہے قانون میں اگر آپ گورنمنٹ جاتے ہیں گورنمنٹ انڈر آری جو جیشری تو وہ اس کے اگر آپ جاتا کرے گی آگر حضرت تمہیں فروغ کے انڈر ہی جیش صاحب ہوں گے تو ان کے سامنے کیسے پیش ہوگی ان کے خلاف حاصلہ کر سکتے ہیں یہ اتنی باتیں یہ نیچرل جیسٹیس کے پیش کر ہوں گے یعنی کہ جتنے بھی ہماری حدود ہیں ملکی اور ان کی آزادی ہے اس کا تحفظ ہونا فضائیہ بحریہ اور بری تینوں لیون پر اچھا جیسٹیس بات آرہی ہے چونکہ ایسا ہے لہٰذا پیپل آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا نظام ترتیب دیں گے جس میں یہ ہوگا یہ ہوگا تاکہ اب یہ تاکہ کے بعد آرہی ہے سب سے اہم پہلے نمبر پر بات آرہی ہے پیپل آف پاکستان بندہ اگر پرائٹیکلی چیزوں کو دیکھیں تو کتنا ایک افسوس ہوتا ہے اور دل کڑتا ہے کہ یار معاملہ بلکل ہی اس کے برس کیسے چلے گیا حالانکہ مقصد سب کا کیا تھا کہ ہم ایک عالمی منظر نامے میں حاصل کر سکتے ہیں ہم آج تک اپنے مقصد بھی نہیں سمجھ سکے یہ جو ہم بھی ویڈیو بنا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے یہ ہماری کاوش ہے یہ مقصد کیا ہے لوگوں کو بتائیں سمجھیں ہمارا کیا مقصد ہے ہم کیا کرنے ہیں ہمارا یہ کانسٹویشن میں بنانے کا مقصد کیا تھا معاملات کیا تھا ہم کیا کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے ہمارا اس میں مقصد صرف یہ ہی ہے جو ہم اپنا روٹی روزی کی نہ ہمیں مدر سے کوئی معاملات ہے نہ کوئی قومی وقار نہ کوئی غیرت نہ کوئی دینی حمیت کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں اب دیکھیں کہ ایک ہے کہ آپ خود اندر سے ٹھیک ہوں ایک ہے آپ ایک بائزت مقام رکھ کہ آپ پوری ہمینیٹی کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں اچھے جب میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک ملک ایسی پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر اپنا رول پلے کر سکتا ہے تب پھر وہ بات بنے گی جو شہدت اللہ ناس کا جو فریضہ ایک امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ امت مسلمہ وہ فریضہ کیسے ادا کر سکے گی جب اس کا کوئی قادم ہوگا کوئی بات ہوگی اسلام یہاں ہوں فرض کر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہ کہ دوسروں کو بھی نہ دعوت دینی چاہیے یا مرمی مروح نہیں ملک کر میری ذمہ داری تو میں کیسے دوں گا یا میرا کو اپنا مقام ہوگا کوئی اخلاقی میار ہوگا آگے ناو دیئر فور وی دی پیپل آف پاکستان اب بڑے خصورت جانا ڈاڈے الفاظ آ رہے ہیں وی دی پیپل آف پاکستان ہم پاکستان کی عوام پانشنس آف آور ریسپونسیبیلیٹی بیفور اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے سامنے جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کا شعور رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذمہ داری بھی اور انسانوں کے یہ کوکولا کوکولی بات دونوں چیزیں اس میں آگئی نا چیز cognizant of the sacrifices made by the people in the cause of پاکستان جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں دیں ان کے مطرف ہوتے ہوئے میں دوسرے الفاظ میں کروں کہ احسان مند ہوتے ہوئے یا ان کا اطراف کرتے ہوئے faithful to the declaration made by the founder of پاکستان قید عظم مندری جنہ that پاکستان would be a democratic state based on Islamic principles of social justice یہ الفاظ میں لگتا ہے سب سے زیادہ جامعہ ہے جو ایک لائن ہے democratic state based on Islamic principles of social justice یہ احسان مارا تعرف اور قید عظم مندری جنہ کی جو declaration میں انہوں نے use کیے تھے اس سے faithful رہتے ہوئے اس سے ہم غداری نہیں کریں گے اس سے ہم پوری طرح وفا نباتے ہوئے a democratic state based on Islamic principles of social justice dedicated to the preservation of democracy اب جی دیکھیں جو بات آ رہی تھی کہ ہم کیا ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور ان کے قربانیوں کا اطراف کرتے ہوئے قید عظم کی اس declaration کو متنظر رکھتے ہوئے اور dedicated اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے to the preservation of democracy جمہوریت کے تحفظ کے لیے achieved by the unremitting struggle of the people against oppression and tyranny انتھک محنتیں جو لوگوں نے کی ظلم اور قدی اور ایک اس کے خلاف جو پوری محنت کی بروریت کے خلاف جو پوری محنت چلی دیکھنا ہے اگر آپ اس پورے پس مظر کو ذہن میں رکھیں کہ پہلے سب سے دو کمی نظریہ پیش کیا جا رہا ہے پھر مسلمی قائم ہو رہی ہے وہ اپنے خود کے لیے بات کر رہی ہے الگ سیٹوں کے لیے بات کر رہی ہے پھر الگ صبح کر رہے ہیں کرتے کرتے وہ اپنے الگ سٹیٹس کی بات کرتے ہوئے ایک الگ ایک الگ سٹیٹس تک اونچی ہے وہ تو وہ اصل مقصد تو پیچھے سے وہاں سے شروع ہوا نا کہ اپنے حقوق کے لیے اور جابر جو حکمران ہے اس کے خلاف ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کے لیے تو اس کو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرتے ہوئے inspired by the resolved یعنی کہ ہمارا ایک مضبوط عظم ہے اس بات پر to protect our national and political unity and solidarity by creating an egalitarian society مسابات پر مبنی معاشرہ through a new order ایک نئے نظام کے طریقے تھا ہم نے جے ایک نیا ایک معاشرہ قائم کرمائے اچھا جی بڑی ایک مزی کی بات ہے کہ creating an egalitarian society through a new order ایک دو چیزیں جو ہے نا ایک نظام ہے اور ایک معاشرہ ہے تو اصل مقصد ہمارا ایک society create کرنا ہے اس پر وہ ڈاٹر محمود عبد غازی رحمت اللہ علیہ نے محاطرات شریعت میں ملے خصورت بار لکھی کہ اصل مقصد جو ہے وہ امت کا کیا عام ہے معاشرے کا اسلامی معاشرے کا کیا عام ہے ریاست اس کا ذریعہ ہے ریاست مقصد نہیں ہے اس کا ذریعہ ہے تو do here by through our representatives in the national assembly adopt enact and give to ourselves this constitution تو لہٰذا ہم اپنے جو نمائندیں ہیں national assembly میں ان کے ذریعے اب جب پھر اہم بات آگئے کہ ان کے ذریعے کوئی فرد واحد کا یہاں ڈنڈا چلنے والی بات نہیں ہے کوئی حصی طبقے کا کسی ادارے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ہمارے representatives کے ذریعے ہم adopt کرتے ہیں منظور کرتے ہیں enact اس کو قانون کا درجہ دیتے ہیں اور give to ourselves خود اپنے آپ کو دیتے ہیں الفاظ دیکھیں گا اردو جو ترجمہ ہے آئین کا اس میں نے کہا کہ ہم اس کو تصمیم کرتے ہیں اپنا آئین تصمیم کرتے ہیں یعنی کہ خود ہم اپنے آپ کو لیے دے رہے ہیں کیونکہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو خود پڑھتا ہے نا خود پڑھتا ہے اس لیے تصمیم نہیں پڑھا سکتا ہے تو ہم نے اجتماعی طور پر خود ہم نے لیے تصمیم کیا this constitution تو سمیم